بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دا سکرین میں خوش آمدے سامنے کرام جب سے یہ خبر سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی ہے کہ ترکی پاکستان سے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری تیارے خریدنے والا ہے اس نے ہمارے پروسی ملک خاص کر بھارت کے اوسان خطا کر دی ہیں بھارتی جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں اب اس منفی پروپیگنڈے میں ایک نیا ملک ترکی بھی شامل ہو چکا ہے چونکہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات دیرینہ ہیں ترکی کے صدر رجب پیب اردوگان پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کئی بار اپنے میڈیا انٹرویوز میں قرار دے چکے ہیں اور پاکستانی عوام بھی ان سے محبت کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر وہ دنیا بھر کے فورمز پر پاکستان کا دیرینہ مسئلہ یعنی کشمیر کے مدے پر کھل کر آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں یہی ایک وجہ کافی ہے ترکی کو بھارت کا دوسرا سب سے بڑا دشمن بنانے کے لیے بھارت کا میڈیا جب سے ترکی نے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے اس کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا شروع کر چکا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ترکی نے بھارتیوں کی دم پر پاؤں رکھا ہے چونکہ بھارت اپنے تیجرس تیارے کو بھی ایڈوانس کر چکا ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ دنیا کے ممالک اس سے تیجرس سیارہ خریدیں لیکن اب بیشتر ممالک ایسے ہیں جن کی چوائس جے ایف سیونٹین تھنڈر بنتا جا رہا ہے اب ترکی جیسا بڑا مل جب جے ایف سیونٹین تھنڈر خریدنے کی کوشش کرے گا تو بلا شبہ جے ایف سیونٹین تھنڈر کی ویلیو پوری دنیا میں مزید بڑھے گی اور پھر چھوٹے ممالک بغیر سوچے سمجھے اور تحقیقات کی جے ایف سیونٹین کی طرف راغب ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اب بھارت کا میڈیا دیکھیں تو وہ ترکی کو ایک فیلڈ ملک قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ دنیا کے پانچ بڑے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ایڈوانس تیارے ترکی کو دینے سے انکار کر دیا ہے اپنے میڈیا پر وہ جے ایف سیونٹین کا نام لینا تو گوارہ نہیں کرتے لیکن ترکی کے خلاف پروپیگنڈا اس کے بعد شروع ہوا جب یہ بات سرکولیٹ کرنے لگی کہ جے ایف سیونٹین تھنڈر ترکی کی اولین چوائس بنتا جا رہا ہے آپ نے یہ خبریں میں سن رکھی ہوں گی جسے دنیا بھر نے ریپورٹ کیا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے امریکن ایف تھری فائیف تیارہ لینے سے بھی انکار کر دیا ہے اور وہ جو ڈیل ہونا تھی اس پر دستہت کرنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ بھارت کا میڈیا دیکھیں تو یہ کیسا نظر آ رہا ہے کہ ترکی نے نہیں بلکہ امریکہ نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم لینے کی وجہ سے ترکی کو ایف تھری فائیف دینے سے انکار کیا ہے اس کے علاوہ مختلف ممالک کے وہ نام لیتے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے پانچ ممالک ہیں جو ترکی کو اپنے تیارے بیچنا نہیں چاہتے ان جاہلوں کو یہ معلوم نہیں کہ ایسا کونسا ملک ہے جو اپنے تیارے دنیا کے ممالک کو بیچنے سے انکار کرتے ہیں اور اپنی معیشت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جی ایف سیمٹین تھنڈر کی ہی تکلیف بھارتیوں کو اس وقت ہو رہی ہے کہ ترکی جیسا ملک جیسے ہی جی ایف سیمٹین تھنڈر اٹھائے گا فوراں بعد پاکستان کو بڑے بڑے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے آئیے آپ کو بھارتی میڈیا کی زبانی وارداد سناتے ہیں کہ جی ایف سیمٹین تھنڈر کی خبر ملنے کے بعد کیسے وہ اپنے ہوش کھو بیٹے ہیں اور ترکی کے خلاف بقاعدہ ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی ہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اس بارے میں ضرور کیجئے گا دوسروں کی گھروں میں جھاکنے کے چکر میں آج ترکی کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آج دنیا کے ٹاپ پانچ دیش اس کو اپنے فائٹر جیٹ دینے سے منع کر رہے ہیں اور اب ترکی نہ گھر کا رہ گیا نہ گھاٹ کا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی دیش اب ترکی کو اپنا ہتھیار بیچنا ہی نہیں چاہتا ہے دراصل ترکی ایک دو نہیں بلکہ کئی فائٹر جیٹ لینا چاہتا ہے لیکن دنیا کے وہ دیش جو فائٹر جیٹ بنانے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں وہ دیش ترکی کو یہ دینا نہیں چاہتے اس سے بڑی بیجتی آخر کیا ہوگی ترکی کے لیے اب ترکی کا یہ حال کیوں ہوا اور ترکی کیوں فڑھڑا رہا ہے فائٹر جیٹ لینے کے لیے تو بتا دیں کہ ترکی جو پاکستان کی سنگت میں رہ رہا ہے اس کے پاس 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ یعنی لڑاکو ایمان کی کافی زیادہ کمی ہے اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہی فرانس نے گریس کو فائٹر جیٹ دیا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ترکی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی اب 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ خریدے اور اسی کو لے کر ترکی نے ہر جگہ ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے سنگت ترکی کی سنگت جب پاکستان جیسے ناپاک دیش کے ساتھ ہے تو کوئی بھی دیش اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے سو بار سوچ رہا ہے اور اب یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ترکی پاکستان کے چکر میں فی ٹی ایف کی گریلیشٹ میں آ گیا اور دنیا کے کوئی بھی دیش اپنے ہتھیار دینے سے ترکی کو ساپ منا کر رہے ہیں چلیے اب جانتے ہیں وہ کون کون سے دیش ہے جس نے ناکار دیا ہے ترکی کو اپنے ہتھیار دینے سے اور کیوں یہ بھی بتائیں گے تو اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے امریکہ کا امریکہ نے ایف 35 دینے سے ساف منا کر دیا پجا یہ ہے کہ ترکی نے روس سے ایس 400 مسائل سسٹم لیا اور اسی وجہ سے ترکی پر امریکہ نے کئی پرتبند لگا دیے اور تو اور امریکہ نے ایف 16 بھی دینے سے دوسری نمبر پر ہے روس جس سے ترکی SU-37 اور SU-35 فائٹر جٹ لیتا ہے تو کارسہ کے اور بھی زیادہ سیکسن اس پہ لگ جائیں گے اور پھر ترکی یوکرین کے ساتھ ڈرون بنانے جا رہا تھا لیکن اب جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے اگر ترکی یوکرین کے ساتھ ڈرون بنائے گا روس اپنے ہر ہتھیار کی گریس کا پتہ کٹ سا گیا وجہ ہے فرانس ترکی کی ایک تو بنتی نہیں دوسرا فرانس گریس کو اپنا فائٹر جٹ بھی دے چکا ہے اور اس کے بعد نمبر آتا ہے ساب کا ساب کا گریپ ان فائٹر جٹ ترکی لینا چاہتا تھا سال 2013 میں اس کو لے کر بات بھی ہوئی تھی لیکن اب یہ بات تک رہ گئی اب آخری نمبر آتا ہے بریٹین کا اب ترکی بریٹین سے یورو فائٹر ٹائفون لینا چاہ رہا تھا لیکن ترکی نے خود لڑاکوں پر جو حملے کر دیئے اس وجہ سے ترکی کو یہ بھی نہیں مل سکتا تو یہ تھے دنیا کی وہ پانچ دیش جو ترکی کو اپنی ٹیکنولوجی نہیں بیچیں گے اور اب ترکی کو بھارت کے ماملے میں نہیں بولنا چاہیے نہیں تو وہ دن دور نہیں جب وہ بھی پاکستان جیسا فٹیچر بن کر گھومے گا اور دردر لون مانگے گا